اوکے اینیمل فارمن فنکشن ٹو کا ٹو پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ آپ کو پتہ یہ کورس ہے اور جس کی اندر ویٹامنس کا ہم مین ٹاپک جو ہے وہ ویٹامنس کا ہے تو اس سے پہلے ہم نے ویٹامنس ڈسکس کیے اور ویٹامنس کو ہم اس کی جنرل یا براڈ قسم کی کلاسیفیکیشن اگر ہم دیکھیں تو ویٹامنس دراصل there are two types ایک تو ویٹامنس ہوتے ہیں اور دوسرے fat soluble ویٹامنس وہ ویٹامنس ہیں جس میں اگزامپلس ہیں ویٹامن بی اور اس کی مختلف اور بہت ساری اس کی کیٹیگریز جس کا ہم ذکر کریں گے اور ویٹامن سی which is also called as ascorbic acid تو دوسری جو kind ہے وہ ویٹامن fat soluble ویٹامنس کی ہے جس کی اندر ویٹامن اے ہے ڈی ہے e ہے اور k ہے تو اس پارٹ میں ویٹامن کے اس پارٹ کے اندر ہم سٹارٹ لیتے ہیں ویٹامن اے سے کیونکہ اس سے پہلے ہمنا ویٹامن اے اور ڈی کا ذکر کر چکے تو اس کی کریکٹریسٹکس یوں ہیں کہ یہ ہے جب کھروپ کمپاؤونڈ کھروپ کھوٹ سٹارٹولی تو اس سے وہ زیادہ ڈیکمپوز نہیں they are resistant they are unstable they are unstable in the presence of oxygen and UV light that is stored in muscles and adipose tissue یہ ویٹامین ای کے related یہ اس کے characteristics ہیں now اس کے فنکشنز کیا ہیں یہ ایک بہت ہی شاندار anti-oxidant ہے اب یہ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے oxidants ہوتے کیا ہے یہ اصل میں کچھ ions ہیں جو کہ react کر دیتے ہیں proteins کے ساتھ یا پھر DNA کے ساتھ تو اس کو پھر وہ اس کے ساتھ react کر کے تو یہ becomes it's a sort of impurity چاہ جاتی ہے جس کی ویسے metabolism میں problem create ہوتا ہے اور اس لئے جبکہ vitamin E it is said to be antioxidant یعنی ان oxidants کو ختم کرتا ہے اور جیسے nitrates ہیں یا پھر sulfites ہیں تو اس طرح کی ہیں جو سے ہم oxidants کہتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ anti-oxidant ہے اور آج کل یہ کرونا کے دور میں تو vitamin E بھی ایک بہت important ہے کیونکہ یہ anti-oxidant ہے تو تو prevents oxidation of vitamin A and poly unsaturated fatty acids now may help maintain stability of cell membrane تو اس کا ایک لہاہ سے بہت important role ہے کہ cell membrane کی stability کو maintain کرتا ہے اس کو healthy رکھتا ہے cell membranes کو now its sources کیا ہیں vitamin E کے oils ہیں from cereal seeds then salad oils then margarine shortnings fruit nuts and vegetables تو یہ جو shortnings ہیں یہ اصل میں یہ بھی fatty acids heat type کے ہیں جیسے butter وغیرہ margarine یہ سارے کے سارے shortnings میں آتے ہیں اور عام طور پہ cooking کی اندر یا cake کی preparation کی اندر پیسٹری کی preparation کی اندر یہ shortnings استعمال کی رہتے ہیں کیونکہ shortnings جو ہیں یہ عام طور پہ high temperature میں sorry room temperature میں یہ they remain solidified یہ solid ہی رہتے ہیں اور ان کا جو melting point ہے وہ بہت زیادہ high ہوتا ہے next is vitamin K now اس کے characteristics they occurs in several forms that is resistant to heat اور destrized by acids alkali and light than it is stored usually in liver تو vitamin K کے functions اب دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں یا پھر ریسرچ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نے زیادہ بوائل نہیں کرنا کیوں کیونکہ وہ resistant نہیں ہوتے vitamins جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے یا پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی چیزیں ہوتی ہیں انہیں کہ اس کو خوب بوائل کریں وہ اس لئے ہے کیونکہ heat resistant ہوتے ہیں تو یہ اس کی application ہے یہ کی characteristics ہیں اور ہر vitamin کے اپنے characteristics ہیں تو یہ vitamin K جو ہے this is needed for the synthesis of prothrombin this is needed for blood clotting یہ ایک بہت important chemical compound ہے جو کہ عام طور پہ blood related blood clotting time یہ بہت factor ہے جو medical sciences اس کے اندر یہ بقیدہ چیک کیا جاتا ہے کہ کتنے time میں یہ blood clotting کرتا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے patients کہلاتے ہیں جنہیں یہ blood clotting نہیں کرتا یا پھر ایسے ہے کہ blood بہت جلد clotting کر جاتا ہے تو اس کے اندر vitamin K کا بہت important role ہے اور اسے ہم اور ریزنیٹ کرتے تو factor 2 is one of the clotting you can say the factors made by the liver کیونکہ liver it plays a very important role in fact in its storage in its formation تو پھر یہ vitamin K بنتا ہے now vitamin K is needed to make prothrombin and other clotting factors یہ prothrombin یہ پھر اس کے بار ثrombin بنتا ہے prothrombin یہ it is converted into thrombin and this thrombin then it converts there is a fibrinogen into fibrin اور یہ fibrin ہے جو کی mesh work س بنتا ہے اور وہ پھر اک scab بن جاتا ہے جیس ہم wound کی healing کہتے so this is all about this vitamin E and vitamin K that's all